چیف الیکشن کمیشنر تائیوناتی کا معاملہ تنازے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے تاہاں نئے چیف الیکشن کمیشنر کا چناؤں نہ ہو سکا تاہم جسس ریٹائر سردار رضا کے ریٹائر ہونے پر رکنے پنجاب الطاف ابراہیم نے قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کے حدے کا حلف اٹھا لیا چیف الیکشن کمیشنر کی تائیوناتی کا معاملہ تنازے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے نام تجویز کیے جانے کے بعد بھی حکومت اور اپوزیشن میں چیف الیکشن کمیشنر کے چناؤں پر اتفاق نہیں ہو پایا چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر سردار رضا پانچ سالہ مدت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئی جس کے بائیس سہدہ خالی ہونے پر قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کی تائیوناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے رکن پنجاب الطاف ابراہیم نے قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کی حدے کا حلف اٹھا لیا الیکشن کمیشن رکن ارشاد کیسر نے الطاف ابراہیم سے حدے کا حلف لیا دوسرے جانت کمیشن کے میمبر بلوچستان اور سندھ بھی تاحال تائیونات نہیں ہو سکے صرف دو ارکان کی موجودگی میں الیکشن کمیشن غیر فال ہو گیا دو رکنی الیکشن کمیشن اب پیسلے نہیں کر سکے گا تاہم سیاسی جماعتوں کے خلاف فانڈنگ کیسز کی تحقیقات کرنے والی سکروٹنی کمیٹی کام جاری رکھے گی دوسری جانت مستقل چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا جلاس نوہ دسمبر کو ہوگا جبکہ وزیراعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین تین نام دے رکھے ہیں